اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب چاہ آج میں بھاورپور گیا ہوا تھا ایک کام کے سیرسلے میں تو جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا مجھے راستے میں کچھ گاڑیاں نظر آئی یہ آکشنڈ کار ہیں یہ جو عمومن ہم دیکھتے ہیں جی اخباروں میں آتا ہے جی نیلامی کی گاڑیاں نیلامی کی گاڑیاں لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں وہ گاڑیاں لے کے بعد میں سیل بھی کرتے ہیں تو یہاں مین روڈ کے اوپر ہی یہ پوائنٹ ہے اور کافی زیادہ گاڑیاں کھڑی تھی یہاں بائی چانس آنر نہیں ہے یہاں آنر جو ان کا وہاں اسیسٹنٹ بیٹھا ہوا ہے یہاں انہوں نے کہا ہے کہ وہ دو تین دن بعد آئیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے گاڑیاں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو ان کی قیمتیں نہیں بتا سکوں گا میں نمبر ان کا شیئر کر دوں گا ڈسکریپشن کے اندر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ آفر بھی دے سکتے ہیں اچھا ان کی ڈیمانڈ سوری سی ہائی ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیمانڈ فائنل ہوتی ہے ایون کے یہ دیکھ لیں کہ ایک سکریپ کار جو ڈیمانڈ یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کر رہے تھے وہ یہاں سے 62 ہزار روپے میں ایک دوست لے کے گیا کسی طرح کا ایک پوائنٹ سا وہاں سے لے کے گیا تو جو یہ ڈیمانڈ کریں گے آپ کو جو آپ کو سمجھ آئے آپ کو اس کی آفر دے سکتے ہیں میں گاڑیاں آپ کو ڈیٹیل سے دکھا دیتا ہوں جتنی بھی کھڑی ہوئی ہیں اور ان ڈی اینڈ میں آپ کے ساتھ لوکیشن وغیرہ بھی شیئر کرتا ہوں اور ان کا نمبر بھی شیئر کرتا ہوں تو چلیں پہلے ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں جی تو یہ وہ گاڑیاں جو انہوں نے فرانٹ پہ فرانٹ پہ کھڑی کی ہوئی ہیں زیادہ ترین میں سے آرمی آکشن میں جیپیں بھی ہیں مہران بھی ہیں چھاسیاں تین چار ایٹی سکس کرولا بھی ہے اور یہ ایک لینڈ کروزر پرانی جو ہوتی ہے اور یہ مرسیڈیز مینی بس ٹائپ یہ بھی کھڑی ہے اچھا یہ اوپن ہوت جیپ ہی ایک ہے میں وہ بھی دیکھیں یہ جیپ ہے اوٹھو ہار انجن وغیرہ اس کے اندر ہے بڑا یہ مومن پروڈیکٹ گھاڑیاں ہوتی ہیں جو لوگ لے کے خود بناتے ہیں اس کے ساتھ یہ دوسرے نمبر پر یہ ہے یہ بھی پوٹھو ہا رہا ہے کاغذات ان کے مکمل ہوتے ہیں کیونکہ یہ آکشن سے جب لے کے آتے ہیں تو انہیں جو لیٹر ہوتا ہے کلیریفکیشن کا وہ انہیں مل جاتا ہے تو یہ جو ان سے خریدتا ہے یہ اسے بھی دے دیتے ہیں ایزیلی نمبر لگ جاتے ہیں ان گاڑیوں پر یہ ایک مہران کھڑی ہے لیکن یہ تو بلکل ہی ختم ہوئی کھڑی ہے یہ ایک مہران کھڑی ہے لیکن یہ تو بلکل ہی ختم ہوئی کھڑی ہے اس کے بعد یہ ایٹی سکس کرولا ہے نہیں ہے ایسا بلکل دونوں ٹائل نہیں ہے بلکہ پچھلے ٹائر بھی نہیں ہے اس کا تو اس کے چارو ٹائر ہی نہیں ہے ملکل اس کے ساتھ ایک یہ ایٹی سکس کرولا ہے یہ ایک یہ ہے یہ بھی ایٹی سکس کرولا ہے یہ نیسان کا پک اپ ڈالا اس کے بعد یہ کیری ڈبا یہ اچھی کنڈیشن کے اندر ہے یہ کیری ڈبا اور یہ کیری ڈبے کے ساتھ یہ کی ایمبولنس ہائیس کھڑی ہے اور اس کے پیچھے یہ پوٹھوار ایک اور کھڑی ہے یہ ساری وہ گھڑیاں ہیں جو بنانی پڑیں گی یہ کیے کون سی جیپ ہے سلوکی کی سندھ نمبر کے اندر 4x4 میں یہ پوٹھوار کی باڈی بھی یہاں پڑی ہے ایک اور یہ کیری ڈبا کھڑا ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کیری ڈبا کھڑی کے ساتھ کڑے ہیں ان کی حالت پھر بھی کچھ بہتر ہے اور یہ جو لینڈ کروزر کڑی تھی اور یہ مینی بس یہ بھی فار سیل ہی ہے کافی زیادہ سکریپ سا پڑا ہوا ہے یہاں یہ دیکھیں یہ جو لاٹ وغیر اٹھا کر لاتے ہیں تو جتنا اس کا غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں یہ اتار لیتے ہیں یہ پڑی رہتی ہیں پھر ان کے پاس یہ جیپ کا نہیں پتہ مجھے ویسے یہ بھی صرف اس میں کچھ بھی نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ یہ مختلف گاڑیوں کے انجنز وغیرہ نکلے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ انجن میں ابھی آپ انجن کی ویڈیو میں نہیں بنا رہا کیونکہ میں نے یہ سوچ ہے کہ جب اونر اس کا آ جائے گا تو میں پھر آؤں گا کسی دن لگاؤں گا چکر اور یہ انجنز کافی زیادہ سپیر پارٹ بھی کافی زیادہ پڑا ہوئے اور یہ کافی دوست جو چینج کرنا چاہتے ہیں ان کے مطلب کی بہت زیادہ چیزیں ہوگی یہاں میں جب اونر آ جائیں گے تو میں ون بائی ون ان سے انفرمیشن لے کے یہ کون سے انجن ہے اور اس کی پرائز کیا ہے اور اس حوالے سے میں یہ سارا کچھ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا یہ دیکھیں گیرز وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ مختلف چیزیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی سم ٹائمز ایسی جگہوں پر بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں اس کے لئے میں ایک اور ویڈیو بنا لوں گا آج میں جسٹ آپ کو یہی میں نے گاڑیاں ہی دکھائی ہیں لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں لوکیشن دیکھیں میں بھاولپور سے آئے ہوں مین روڈ پر ملتان کی طرف جا رہا ہوں تو ستلوج ٹول پلازا سے تھوڑا پیچھے یہ پوائنٹ ہے میں آپ کو ٹول پلازا بھی دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے یہ پہلے کوئی سینجی پمپ تھا تو آپ بھائی تھیں کہ یہی کام کر رہے ہیں آکشن گاریوں کا میں آپ کو لوکیشن بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ایزی لی آپ یہ دیکھیں بھاورپوری سائٹ سے آیا جاتا ہے یہ سامنے مین روڈ ہے اور یہ آپ ٹول پلازا دیکھ رہے ہوں گے ستلوج ٹول پلازا یہ دیکھیں تو اگر آپ ملتان کی سائٹ سے آتے ہیں تو پھر آپ ٹول پلازا کروس کریں گے اگر آپ بھاورپور والی سائٹ سے آتے ہیں تو ٹول پلازے سے پہلے یہ پوائنٹ ہے قیمتیں میں آپ کو اس وجہ سے نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے بتایا کہ آنال نہیں ہے نمبر میں ان کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کر کے اگر آپ کسی گاڑی میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ان کی ڈیمانڈ اپنی آفر بھی دے سکتے ہیں اتنی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ